یقیناً قرآن مجید کی عزت و عظمت ہر صاحب ایمان کلمہ گو کے دل میں موجود ہوتی ہے کہ قرآن مجید جب شہید ہو جائے وہ سیدھا ہو جائے تو اس کو اس طرح سے تعظیم کے ساتھ دفن کیا جائے جس طرح کے انبیاء علیہ السلام کو دفن کیا جاتا ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایسا تو ہے کہ کورا اٹھا کر ٹھکانے لگانے کے لیے بہت انتظام ہے بہت وسیع بجٹ بھی پاس ہوتا ہے گاڑیاں ہیں ڈیلی بیس پر لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہید قرآن عوراق اور دیگر شہید صفات مقدس جو ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے مستقل گورنمنٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے ہر کتاب موجود ہے لیکن غلاف قرآن مجید کو دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرا نام محمد عاصف ناظرین ایک مشکل ترین مسئلہ جو حل کر دیا گیا ہے اور آپ سن کے بھی حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خدمت کا موقع دیا ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام کمایا ہے اور کام کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے انہوں نے ایک قرآن محل تمیر کیا ہے قرآن محل میں کیا کرتے ہیں اور کتنا سواب کماتے ہیں پیر مفتی محمد رضا صدیقی صاحب یہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان سے سب کچھ جانیں گے اسلام علیکم مفتی صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ میں ٹھیک تھا کوں مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خدمات کا موقع انسان کو دیا کچھ جماعت کراتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں کچھ قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور یہ درجات جو ہے قرآن پاک پڑھانے والا سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ عام کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سید یا رسول اللہ سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام کرتا ہوں مسلمان کے بعد جی محترم اس طرح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک لا زوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا موجزہ ہے جو نبی آخر وزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو یقیناً قرآن مجید کی عزت و عظمت ہر صاحب ایمان کلمہ گو کے دل میں موجود ہوتی ہے قرآن مجید کے کئی حقوق ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مجید کے احکام کو سمجھنا ان کے احکام کی تعلیم دینا قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا اور انہی حقوق میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے قرآن مجید کے حقوق میں سے جو ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت تعظیم عدب احترام حفاظت سے میری مراد ہے کہ قرآن مجید کو غلازت والی جگہوں سے بچانا بیعدبی کے مقامات سے بچانا یہاں تک کہ اسلام نے اس کے بارے میں ایسے ایسے احکام بیان فرمائے ہیں ہمارے فقہ اسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جب شہید ہو جائے وہ سیدھا ہو جائے اس کے عراق مبارک قرآن کے قابل نہ رہیں وہ انتفاق کے قابل نہ ہو تو اس کو اس طرح سے تعظیم کے ساتھ دفن کیا جائے جس طرح کے انبیاء علیہ السلام کو دفن کیا جاتا ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید اگر وہ سیدھا ہو جائے تب بھی اس کی جو تعظیم ہے وہ ساکت نہیں ہوتی تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر اس چیز کے شعور کے حوالے سے اور اس چیز کے خدمات کے حوالے سے تو اس میں میرے والدے بزرگوار خاجہ پیر محمد شفی چشتی رحمت اللہ علیہ ابھی ایک سال پہلے ان کا وصال اللہ تعالیٰ کے رحمت فرمائے وہ انیس سو پچاس سے یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے اور مختلف طریقوں سے مقدس اور آق جمع کرنا اور ان کو محفوظ کرنا یہ آپ کا کام تھا سن دو ہزار میں پھر انہوں نے ایک اجتماعی طور پر اس کام کو کرنے کے لیے قرآن محل شریف کے نام سے ایک امارت تعمیر کرائی قرآن ویلز قرآن پوئے تعمیر کروائے بہت دیکھ کر دل کو دکھ ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر بھی ایسا کوئی مخصوص انتظام نہیں ہوتا کہ جہاں شہید قرآن کریم کو محفوظ کیا جا سکے وہاں مساجد والے بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی استعمالی شاپر بغیرہ میں ڈال کر تو بجلی کے پول کے ساتھ اس کو لٹکا دیتے ہیں یا لگے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے ہمارے ہاں اس چیز کا کہ مسجد کے اندر یہ انتظام ہو کہ اہل محلہ کے شہید قرآن وہاں جمع ہوں بادب طریقے سے رکھے جائے اور پھر وہاں سے کوئی بھی تنظیم مقدس اور آق کے کام کرنے والے جو ہیں وہ اس کو لے جائیں اور شریف طریقے سے ان کو محفوظ کریں کہ جس طرح کے عرب امارات میں عرب ممالک میں قرآن مجید فرقان حمید ایک بزنس یا کاروبار کے طور پر اس کی اشاعت نہیں ہوتی بلکہ گورنمنٹ کے ایک فرائز کے طور پر وہ اس کی اشاعت ہوتی ہے اور وہ اس کو فریضہ سمجھا جاتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کے خزانے سے بجڈ پاس ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی نگرانی میں قرآن مجید شاہد اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو تباعت ہے وہ میعاری ہو جاتی ہے یہاں جب ہم اس کو بزنس اور کاروبار کے طور پر کرتے ہیں تو ہمارے ناشرین جو ہے وہ زیادہ منافع خوری کی وجہ سے وہ پھر اس کی جو ایک تباعت کا میعار ہے نا اس کو اس سے گرا دیتے ہیں اب جب قرآن مجید کی تباعت میعاری نہیں ہوگی تو شہادت کا گراف جو ہے وہ بلند ہوتا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا ادھر سے ہمارے ہاں کوئی ایسا معقول جو ہے انتظام نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے بڑی بدقسمتی سے یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایسا تو ہے کہ کورا اٹھا کر ٹھکانے لگانے کے لیے بہت انتظام ہے بہت وزی بجٹ بھی پاس ہوتا ہے گاڑیاں ہیں ڈیلی بیس پر اس کا فیول خرچ ہے ملازمین ہیں تنخواہیں ہیں سب کچھ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہید قرآن عوراق اور دیگر شہید صفات مقدس جو ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے مستقل گورنمنٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے نہ اس کے لیے بجٹ ہے نہ اس کے لیے کوئی کام ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے دیکھے اپنی نظریں نیچی رکھے کہ دیکھے کہ کون سی ایسی چیز جو مقدس ہے ہماری اور اس کی بیعد بھی ہو رہی ہے اس کو اٹھا کر وہ ایسی جگہ محفوظ کر دے یا آج کل ویسے باکس وغیرہ بھی بہت لگائے جا رہے ہیں تو وہ ان میں محفوظ کر دے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ قرآن محلات میں پہنچ جائے اور وہ محفوظ ہو جائے یعنی ہر شخص جو ہے نا اس میں دیکھیں علماء کی بھی ذمہ داری ہے عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جنرلسٹ جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو جب سمجھے گا نا اور اس کو نبھائے گا تو یہ بیعجبی کا توہین کا گراف جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے ہاں جی دیکھیں پہلے نہروں میں بہانے کی اجازت تھی لیکن آج کل نہروں میں بہانے کی اجازت نہیں رہی کیونکہ گٹر کا نظام سارا منسلے کو چکا ہے پانی میں تو لہٰذا اگر ہم پانی میں بہاتے ہیں تو وہ نچلا حصہ اس کا گٹر آلود ہوتا ہے پانی کا لہٰذا اس میں اس طرح سے ہوا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں یہ اطلاع کی وہ ملازم تھے نہر میں یہ تقریبا سن دو ہزار دو کی بات ہے لاہور اچرا نہر میں انہوں نے کسی یعنی ملازمت اور مزدوری کے طور پر نہر میں کام کیا تو انہوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ ہم وہاں پر بھل صفائی کر رہے تھے تو ہم جب وہ کسی وغیرہ چلاتے تھے تو کچھ اوراق قرآنی جو ہے نا ہمیں وہاں ملے ہیں تو تب سے الحمدللہ ہم نے پھر پورے پنجاب میں یہ کام سلسلہ شروع کیا اپنے مریدین متوسلین محتقدین اور جو ہمارے تنظیم کے کارکن ہیں ان کو یہ ہم ذمہ لگاتے ہیں کہ جب بھی نہریں بند ہوں تو آپ ان میں سے جا کر یہ جو اوراق مبارک ہیں وہ رسیب کیا کریں اور شریع طریقے سے پھر ان کی تطہیر کی جائے اتنا مشکل کام گاڑیوں پہ بھی کرتے ہیں دور دراز بھی کرتے ہیں کیسے خرچہ پورا کرتا ہے بس یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی ہوتا ہے جس علاقے میں ہیں سب سے پہلے آپ اس علاقے میں یہ کام شروع کریں یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیں ڈونیٹ کریں چندہ دیں اور ہم نے ہی کرنا ہے یہ کام آپ بھی اپنے علاقے میں کر سکتے ہیں آپ اگر کوئی مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے طریقہ کار ہے سب سے پہلے ہمارے مساجد میں قرآن مجید کی غلاف بندی نہیں ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک کی بیدبی اور شہادت ہوتی ہے دیکھیں ہم موبائل خریدتے ہیں تو اس کا جو پاؤچ ہے اس کا جو کور ہے اس کا جو غلاف ہے وہ ہم پہلے خریدتے ہیں اسے کیونکہ بھی اس کی حفاظت ہو دو دو غلاف ہم نے چڑھائے ہوتے ہیں اس کے اوپر غلاس بھی لگایا ہوتا ہے اور اس کا پاؤچ بھی قرآن مجید فرقان حمید ہر معظم چیز کو اللہ تعالی نے غلاف میں مغلوف کیا ہے ہر عمارت ہے لیکن غلاف خانہ کعبہ پہ ہے ہر کتاب موجود ہے لیکن غلاف قرآن مجید کو دیا جاتا ہے آپ جب کپڑے خریدتے ہیں تو آپ اسی وقت کچھ غلاف خریدیں وہ غلاف بنوا کر مساجد میں دیں اس طرح سے آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کے اندر بوکس لگوائیں جب آپ مزید اس سے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں گاڑی آئے آپ اس میں فیول کی صورت میں گاڑی میں پٹرول ڈلوائیں تاکہ وہ گاڑی کلیکٹ کر کے اور آپ جو ہے وہ یہاں لائیں اگر آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو اپنے علاقے میں قرآن محل تعمیر کروائیں اپنے دوستوں کو ساتھ ملائیں اپنے قبرستان میں دیکھیں اگر ہمارا کوئی عزیز جو ہے وہ فات پا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی تو قبرستان ہوتا ہے ہر علاقے میں ہر شہر میں قبرستان موجود ہے اگر ہر قبرستان کے اندر قرآن پاک دفن کرنے کا کون بھی بنا دیا جائے تو میرے خیال میں یہ توہین کا سلسلہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا لہٰذا یہ ایسے کام ہیں کہ جو ہر شخص کر سکتا ہے ہر علاقے میں کر سکتا ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے یہ ایک اپنا سلوگن جو ہے شروع سے ابتدا سے کیا کہ چندہ نہ بندہ صرف توجہ چاہیے پیر صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ نے پیر صاحب کی پیاری سی گفت کو سن لی مقدس کتاب اللہ تعالی کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ جس میں آپ سوا بھی کما سکتے ہیں اور خدمات بھی انجام دے سکتے ہیں آپ کسی بھی حوالے سے اللہ تعالی سے محبت کا اظہار کرنا چاہے ان کو چندہ دینا چاہے تو آپ کی سکرین پہ ان کے اکونٹس نمبر بھی چل رہے ہیں موبائل نمبر بھی چل رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کار خیر میں جس میں اللہ کی خشنودی ہے زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکے کہ اللہ سے محبت کا اظہار اللہ کی مقدس کتاب سے محبت کا اظہار کیس طرح کرنا ہے اجازت دیتیے اللہ نگے پاہ